موسیقی موسیقی تاوزی منوشنا نے تمیابرون کے زہر کا سیاہ دورہ لوقین کے ساتھ قدرت کا شیئے اظہار متاسین کے لئے مالک امداد کا شیئے اعلان موسیقی 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 شکمس تورہ کا کیا دورہ زخمیوں کی جلت سہتہیادی کے لیے کی دعا تاہا حملے کی طیب مذہبت کیجائے کام ہے اگنے 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 اورشکیوں کے درمیان ڈاکٹر شہنواز عبائی گاؤں میں سپر بے خاط نوازی جنازہ میں باکھو لوگوں نے سرکت پورے علاقے میں غم کا محفوظ نو منتخب عراقین اسمبلی نے لیا خلق عبو علی سکیٹر مبارک گل نے نو منتخب عراقین کو دلایا خلق عمر عبداللہ نے جانر بل اسمبلی خلقہ سے لیا خلق برگام سے مستحب بھارت چین کے درمیان اہم معایدہ سائل سکیٹر کی کنٹرل لائن پر جسٹی پاسیو کو پیسے ہٹایا جائے گا لیٹسیٹی جسٹر پر دونے طرف سے ہوا اتفاق سرکھوں کے بعد خبری تفصیلات کے ساتھ وستی کشمیر گانربل صلاح میں ایک سرنگ کی تعمیراتی سائل پر ملیٹنٹو کے حملے نے ایک ڈاکٹر سمیت سات مزدور حلاق جبکی پانچ سے زائد زخمی ہو گئے ہیں جس کے بعد گگنگیر اور ملحقہ علاقوں میں حملہ آورو کی خلاف تلاشی کاروائی بدستور جائی ہے قومی تحقات ایجنسی کے اکترین وستی کشمیر کے زلہ گانربل کے گگنگیر علاقے پہنچی ہے این آئی اس حملے کی تبا ممکنہ ضائعوں سے تحقیقات کرے گی حملے میں مارے گئے مزدوروں میں پہن نظیر کلیم محمد حریص تینو بیار سے سیسے عبرول جمہو سے انیل شکلہ مدیا پردیش سے اور گرمی سنگ پنجاب سے تھے حملے میں مارے گئے افراد میں بڑھگام نایرگام سے تعلق رکھنے والا ایک ڈاکٹر کے انواز بھی شامل تھا ذرا نے بتائی کہ مزدور سرنگ سے اپنے کیمپ پر واپس آئے تھے کہ شام کے وقت میں نامعلوم ملیٹنٹو نے کیمپ کے اندر ان پر حملہ کر دیا دو مزدور موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ ڈاکٹر سمیت پانچ دیگر لوگ ہستال میں دم توڑ گئے مزدور سرنگ اگر لے ہائیوے پر جبنگیر کے مقام پر پینل کا تعمیراتی کام کر رہے تھے مزدور کے قاتل سے مرتز حکومت اور جموکرسٹریر کے سیاسی جواب کو سنیت خط اور سشدید مضمت کی گئی ہے مرتز حضر داکھنا انشتہ ہم کہا کہ جموکرسٹریر کے جبنگیر نے شہلیو پر حملہ مجدلانہ کاروائی ہے اس جنہوں نے اس کام میں ملوث لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا جموکرسٹریر کے لیشنگ گورنن منوشنہ نے شیرکسٹریر نے انسٹیوٹ آف میڈیکل سینس سورہ پہنچے جہاں انہوں نے دھگنگیر سنمر ایک حملے میں زخمی ہونے والے مزدور کی آیاد اٹھ کی اس موقع پر انہوں نے زخمی کی جلب سے حیثیادی کے لئے دعا کی اور حکام کو ہدای دیچے وہ متاثرہ خاندانوں کے لئے تمام ضروری مدد کو یقینی بنائے اس موقع پر صبح ایٹویسٹر کشمیر ویڈے کمار بدوری اور گیجر آلہ افتران ان کے حملہ موجود ہیں اگر ایلزی نے گگنگیر ملٹن کے حملے میں جانباک سہری کے اہل خانہ کو فوری مالی انداز فرام کرنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ جانباک سہری کے خاندانوں کو فوری انداز فرام کرے لیفنن گورنر نے ایٹی سی او انفارٹیک کمپنی کو بھی ہدایت دی کہ وہ موجود کی فوری فراہمی کو یقینی بنائے ایٹی سی او انفارٹیک کے حکام نے لیفنن گورنر کو متاثرہ خاندانوں کی مدد کے حوالے سے بریٹنگ دی سرکاری ترجمان کے مطابق ایس آر آئی کے تحت ہر جانباک سہری کے خاندان کو چھلاف روپے دے جائیں گے جبکہ ایٹی سی او انفارٹیک کی جانب سے فوری طور پر پندہ لاف روپے کا ایکس گریشہ فرام کیا جائے گا اس کے علاوہ تمام زخیر کو دو لاف روپے کی مالی معونت دی جائے گی ایٹی سی او انفارٹیک کمپنی شہری ملازمین کے اہل خانہ کو کارپوریل پرسنل ایسیڈنٹ پالسی کے تحت مالی انداز فرام کرے گی اور پانچ سال کے مجموعی سیٹی سی کے برابر موضع انشارلس دیا جائے گا تمام مزدور اور تھرڈ پارٹی ملازمین ورک میں کمپنسیشنی پالسی کے تحت آتے ہیں اور اسی کے مطابق انہیں مالی انداز فرام کی جائے گی لیسین گورنن نے کہا کہ اگر تھی نقصان ناقابل تلافی اور مالی طور پر پورا نہیں کیا جا سکتا ہم جانب سے شہری کے خاندانوں کے لئے مضبوط اقدامات کر رہے ہیں تاکہ وہ بائزت زندگی گزار سکے جبکسین کے لیسین گورنن منوشنانی حملے میں جان گوانے والے جموع کے رہنے والے سکے ابرول کے گھر کا دورہ کیا اور وہاں لوحکین کے ساتھ تازد کا امسار کیا انہوں نے کہا کہ متاثرین کی برپور انداز کی جائے گی تاکہ انہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اس موقع پر پولیس کے عالی افران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے موڑ ٹرنل کو شام کر رہے تھے ان کی بربھا جپون موت کی ہے کل موقع قائے ورداد پر بی جی پی اور جمہو کسیل پولیس کے سینی رفت سران گئے تھے میں خود بھی آج اس کی مشکلات میں گھائے لوگوں کو دیکھ آیا رہا اور ابھی ایک مرسک پریوار سے جٹکے کر رکھتے ملا سرکسہ بولوں کو پوری آجازی دی جائے اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی جن لوگوں نے دربھا جپون گھٹنا کو نیام دیا ہے اس سے نیندہ نہیں بلکہ ان کو ان کے مقام تک پہنچا ہے جا یہ جلور جمہو کسیل پولیس کرے گا اس سے بھی تگڑا ایک سن جمہو کسیل پولیس کرے گی ان کے پریجنوں کو میں احساس کرنا چاہتا ہوں کہ جمہو کسیل پساسن پوری طرح سے ان کے ساتھ ہے جس کمپنی کا کام چلاتا اس کمپنی نے بھی پندر لاکھ روپے کی آتھک مدد دی ہے ایساری میں بھی چھلاک روپے ہر پریجن کو دی ہے ادرہ وزیعال عمر عبداللہ نے بھی شیرک اشمیر انسٹیوٹ آف میڈی کسیل سورہ میں گرگنگیر سنمرک حملے نے زخمی ہونے والے مزدور کے آیادت کی اس موقع پر انہیں زخمی کی جلد سہشیابی کے لئے دعا کیا وہ حکام کو ہدای جی ہے جو متاثرہ خاندانوں کے لئے تمام ضروری مدد کو یقینی بنائے وزیعال عمر عبداللہ کے مشیر سوالی بھی اس دورے کے دوران ان کے ہمارے موجود تھے عمر عبداللہ نے میڈیا سے بات کرتی کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس حملے سے کتنی ہی مضاہ مت کرتے ہیں اس کی خلاف کتنی بھی بات کرتے ہیں یہ کافی نہیں ہے انہیں کہا کہ اب انتظامیہ خصوصا پولیٹ اور سکیل فورس کا اپنی چوکرسی برقرار رکھی ہوگی اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ایسے حملے نہ ہو سب بڑے افسوس کی بات ہے کہ گزنگیر میں کل رات کو یہ حملہ ہوا جس میں کئی سارے تینٹی جانے ہی نہیں گئیں اور کچھ لوگ زخنی بھی ہوئے اس حملے کی جتنی نندہ کی جائے جس طرح اس کے خلاف بولا جائے کم ہے بے گناہوں کے خلاف اس طرح تصدد کا استعمال یہ کہاں سے جائز ہے اور اس سے حاصل کیا ہوگا پسھلے پینتیس سال سے تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں لیکن جمہو کشمیر میں کچھ نہیں بدلا جو جمہو کشمیر کے لئے ملے گا وہ پور امن ایک ماحول میں ملے گا اور لاہر سی بات ہے اس حملے کے تیسے وجہ یہ ہے کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں حالات ابھی پوری طرح سے سازگار نہیں ہے اب انتظامیہ کو خاص کر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو اور زیادہ جو ہے اپنا جو الٹ لیبل جو ہے اس کو منٹین کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کے حملے نہ ہوں ہم نے اس طرح کا حملہ خاص کرے ملیٹنٹہ حملے میں جامعہ کھونے والی ڈاکٹر سینواز احمددار کو برگام کی علاقے نائدگام کی قبرستان میں آہوں اور سسکیو کے درمیان سپردکھا کر دیا گیا نائدگام گاؤں میں اس وقت گم کی لہر دولی گر سینواز سے سپردکھا کیا گیا جہاں خواتی کی آہوزاری کی آوازیں گونج رہی تھی چند دن پہلے ہی ڈاکٹر سینواز نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اور انہیں اپنی بیٹی کو اپنی گھر میں خوشہ مدید کہنا تھا اگر تقدیر میں دار خاندان کے میں کچھ اور لکھ سے رکھا تھا کچھ کا لمحہ جہرے گم نے بڑی گیا ڈاکٹر سینواز کے بیٹر محسوس سینواز زہار نے کہا کہا کہ ان کا خواب سکتے ہو آئی ایس افسر بنی ہو ان کے والد میں وعدہ سکتے ہو ان کی مدد کرنی انہیں کہا کہ سارے خواب سکتے ہو جسر گئے جب کل مجھے اپنے والد کی موت کی خبر ملی سوکر سینواز کو ان کے آبائی گاؤں میں ہزار لوگ کی موجودگی نے سوپر بے خواب کیا گیا کل جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے لگا کہ میرا یہ خواب جو ہے ساید اب پورا نہیں ہوگا کچھ آپ نے کیا کروں اب میں اپنے آپ کو سنبھالوں اپنے فیمیلی ممبرس کو سنبھالوں میں بھی ان بچوں سے سا ہوں اب ان بچوں یہ بچے کھل پر کھوٹے ہیں میں کیا کروں مجھ پر مصیبت آپ پڑیے اب میرے انتیزانیہ سے یو ہی گزارت ہے کہ وہ آئے اس اسیسی سے میں گزارت کرتا ہوں اسیسی صاحب سے گزارت کرتا ہوں اسیسی صاحب سے گزارت کرتا ہوں ہم ازنا کہیں کہ ساڑھے سات بجے تک بلکل سیف کے سیس سلامت کے پانچ بجے گروے انہوں نے فون بھی کہا تھا لیکن پونے آٹھ بجے یوں ہی یہ خبریاں آگ کی طرح سیل گئی کہ داکھر صاحب کی شہیر ہو گئے تو یہاں پر پورا علاقہ اس وقت گم گلہر میں ڈوب گیا اور ہر ایک آنکھ نم ہو گئی داکھر صاحب اپنے دو بیٹے دو بھائیوں معصوم بھائیوں ایک امسٹی کر رہا ہے ایک بھی انہوں نے بیٹی کیا ہے اور دو بچوں دو بیٹوں کو جب جس کے بیٹی بیٹی روشی صاحبی آج سے چار جن پہلے ہوئے داکھر صاحب کی چار بہنے ان کے فادر بھی پہلے پوری صاحب کرتے ان کی جیس ہوئی ہے ان کی نیچرل جیس ہوئی ہے پوری ذمہ داریاں داکھر صاحبی میں مارا رہے تھے ادھر قادم وزیر سکر نائیتو اور جارید آمنداد میں ڈاکسر شانواز کے گھر کا دورہ کیا اور وہاں لواخین کے ساتھ تازد کا اظہار کیا انہوں نے اس موقع پر متاثرہ خاندان کو یقین دلایا کہ وہ اس مشکل گڑی میں گمزدہ خاندان کے ساتھ کھڑے گا داکٹر فارق عبداللہ نے گگنگیر گانر پر حملی کی شدید مضمت کی انہیں کہا کہ اسے حملوں سے کشفیر پاچھتان کا حصہ نہیں بن سکتا داکٹر فارق عبداللہ نے میڈے سے بات کرتی کہا کہ اگر پاچھتان کی قیادت واقعی بات کے ساتھ دوستی میں جلچس سے رہتی ہے تو انہیں معصوم لوگوں کا قتل عام بند کرنا ہوگا انہیں کہا کہ جب تک پاچھتان کشفیر میں معصوموں کا قتل عام بند نہیں کرتا اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے دیکھیں یہ بہت دردناک واقع ہے کھائی غریب مزدور جو اپنی کمائی کے لئے یہاں آتے ہیں اور پھر خاندان کے لئے بھی کچھ پیشہ بھیجتے ہیں ان بچاروں کو ان درندوں نے کل شہید کر دیا اسے ساتھ ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی تھے جو لوگوں سے خدمت سکتے ہیں کل وہ بھی اپنی جان کھو بیٹھے اب بتائیے مجھے ان درندوں کو ملے گا کیا کیا وہ سمجھتے ہیں اسے یہاں پاکستان بنے گا آج کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں وہاں سے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو اور ہم لوگ آگے بڑھیں ہم وہ مشکلوں سے نکل سکیں میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وہ سچمش ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں تو پھر یہ بند کی جب کشمیر اسمبلی کے ناؤ منتخب عراقین نے آج حلف اٹھایا جس دوران وزرعالہ عمر عبداللہ نے کشمیری زبان میں حلف لیا عراقین کو اسمبلی عبوری صفیقہ مبارک گل نے حلف دلایا عمر عبداللہ پہلے رکنے اسمبلی تھے میں حلف دلایا گیا نائے غصر عمر عبداللہ عمر عبداللہ نے انگریزی زبان میں حلف لیا ان کے بعد قادمی وزرعات کی نائی تو جاوے دامدار جاوے درانس پہ شرما نے حلف لیا اور پھر ایک 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 باقی تمام عراقین اسمبلی کو حلف دلایا گیا پہلی بار منتخب ہونے والے اکاون ارکان اسمبلی میں حلف اٹھایا ان کے ساتھ ان خواتین اور ساتھ مرتبہ کامیاب ہوئی دو ارکان اسمبلی بھی شامل ہے جنہوں نے آج اسمبلی میں حلف لیا نیسل کانسل کے نائے صدر عمر عبداللہ نے گانربل اسمبلی حلقہ سے حلف لیا ہے اور بڑگام اسمبلی حلقہ سے انہوں نے استفادے دیا ہے یہ اعلان جو مکشمی جوتی اسمبلی میں حلف برداری کی تقریب کے دوران عبوری سپیکر مبارک گل لے کیا حلف لینے کے بعد عراقین اسمبلی میں نیرے سے بات کرتے کاشے وہ لوگوں سے کیوں گئے وادو کو پورا کریں جمہو کشمیر کے لوگوں کو شکریہ جنہوں نے اتنا ووٹ استعمال کر کے پھر سے ایک بار اسمبلی کو اورگنائز کروایا تھے اب آگے باقی 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 بڑی امیدوں کے ساتھ بڑے اتنا کے ساتھ اور انشاءاللہ مستقیم ہم جبارہ ری افرم کرتے ہیں اپنی بات جو وادے ہم نے ایلیکشن میں کیے سے جو ہم نے مینیفیسن وادے کیے سے جو ایلیکشن میں کیے سے جو ہم نے لوگوں سے ذاتی طور وادے کیے ہوئے ہیں یہاں کے لوگوں کی فلا بیبوت کے لیے وہ پورے ہو جائیں گے آج کا جن اللہ کا کرم کا اور یہ سب لوگوں کی مرضی سی تب جا کے آج جو دن ثابت ہوا ہے جو منشور ہمارا ہے اس پہ ہم آگے کام کریں جو یہ بات ہے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بہت خوش ہے ہم ان کے مذکور ہیں انہوں نے آج دس سال کے بعد اپنی یہاں پر سرکار بنائی اور سرکار بھی بہت بڑی رسمانسیبیلیٹی ہے جو انہوں نے سرکار کے طریقے چھوڑی ہے تو ہم سب انشاءاللہ ورحمن بہت کوشش کرنے سے ہم ان کی جو امید ہے ان امید پر ہم اتراز کریں جمہورن قسمیر ہے سیندہ ہائیس لیول اکڈی سیمپ آمدین لاس اور ہماری امید ہے یہ ہاؤس اور یہ شروعات اور یہ سرکار سب جمہورن قسمیر ہے جو جنہوں نے اس بیگردیشن آف جمہورن قسمیر کو خود اپنے سامنے کے ساتھ ساتھ اس طریقے میں قسمیر کی سیاست کی طاعتا یہاں کی انسٹوشن کو اریجا کر دیا گیا ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ ایک شروعات ہوگی تو انڈو what happened on 5th August 2019 اور یہ قسمیرائی پہنی 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 بھی آج باستر ملکہ علکات کیا گیا اور ہمیں خوشی ہے کہ پھر ہماری ریاست میں ہمارے یوٹی میں آسمبلی کانسٹوت ہوئی اور اب خلق ہی رہا اور آج دائی شروعات ہونے جا رہی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عوام کے مسائل عوام کے جو تنسر نامے میں آپ کا خیر وقت میں حضور تعلیم فتینی کی کاستہ میں دوہزار بائیس میں نومبر ڈسمر اور اسے مارس منتقل ہونے والے تعلیم سیشن کی بحالی کے سلسلے میں تمام متعلقہ سپیس ہولڈر سے تجاوید طلب کری گئی سینایتو نے ومیرس کالیج ایمی روڈ 3 نگرہ نے منقضہ جموکرشی سائنس کانگریس 24 کے دوران میرہ سے بات کرتی کہا کہ ہم تعلیم سیشن کی بحالی کے حالی سے تمام سپیس ہولڈر سے مشورہ لیں گے انہوں نے کہا کہ اس پر صرف تمام سپیس ہولڈر سے مناسب تجاوید کے بعد سیشن کیا جاتا ہے سینایتو نے کہا کہ آجنا میں اسے تعلیم کے احضاروں کے ساتھ اجازہ اجازہ کی صدار کروں گی اور اس نے لید اس قومی برداد کی اجازہ کیا جائے سیشن کیا سوچنا ہے کام کو کریں گے ابھی ارنیوں کریں گے نیا دپاسمنٹ کا اس کے بعد سیشن کریں گے اور اس کو پبلک ڈومین میں بھی ڈالیں گے جو لوگوں کی سجیشنز آتے ہیں اس کے بعد ہی خاصل کریں گے کہ آگے سے کیا کرنا ہے یہ ایک بہت سلیمی جوب ہے اس کا ہم کی جو میں دیکھتی ہوں جائے ہلس سکتر ہو ایک سکتر ہو ایون سوشل ورزیر سکتر کی بات کریں اس وقت بہت دکلٹیز ہے دس برثوں میں سسٹم ایک جگہ پہ نہیں رہا ہے یہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن نامم جن نہیں ہے انشاءاللہ ہمیں لیکن ہے امید ہے امید ہے امید ہے امید ہے کوشش کریں گے جو کرسید کیجور لیبرس یونیٹر فرنٹ میں امران پاری کے سدارفین نیشن کانفرنس کے صدر دوکٹر فارک دوران جہاں انہیں مختلف محکموں میں کام کر رہی کیجور لیبرس کے مشکلات کے حوالے سے دوکٹر فارک ابدالا کو آزا کیا وہیں انہیں نے کہا کہ انہیں دوکٹر فارک بلانی یقین جہاں نہیں کرائے کہ نئی حکومت کیجور لیبرس کے مسائل کے حوالے سے اگامات اٹھائے گی تاکہ ان کے مشکلات دور ہو سکیں بلکل آج ہم جو یہاں پہ جمہو کشمیر نیشن کانفرنس کے پارٹی پرگزنٹ ہے جناب دوکٹر فارک شاہب آج جمہو کشمیر کیجور لیبرس میٹر سرینٹ کے وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ جو میٹنگ ریزلیزیشن کے حوالے تھی تو انہوں نے جو ہم سے باتے کی اور اس حساب سے ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت جلدی انشاءاللہ جو جمہو کشمیر کے اکسٹھ ہزار کے قریب یہاں پہ جو آج جو ملازمین ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی ہمارا جو مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا کون کون سے مسئلے پہ باتے ہیں ہمارا جو مسئلہ وہ خالی ریگرزیشن کے ہماری بات ہوئی ان سے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی ہم نے ابھی پانچ چھے بھی نہیں آجے باتے ہیں بھارت اور تینے ہندوستان اور چین کے درمیان سفارتے اور فوجی ستا پر بات پیٹھو رہی تھی جس کے نتیجی میں دونوں ممالک ایلی سی کے ساتھ فوجی گشی کے حوالے سے ایک معاہدی پر پہنچ گئے ہیں لیکنہ مسئلہ نے امید ظاہر کی کہ اس معاہدی کے بعد دونوں ممالک کی فوجی بھارت چین سرد سے ہٹ جائیں گی جسے دوہزار بیس میں شروع ہونے والے تنازع کو حل کرنا ممکن ہو جائے گا ممکن ہو جائے گا ممکن ہو جائے گا حضرتان We've been in discussions with Chinese interlocutors both at a diplomatic level through the WMCC as was mentioned earlier as well and through the at the military level as well through meetings of the military commanders موسیقی پر موسیقی موسیقی